السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو وظیفہ ہے یہ اللہ رب العالمین کا نام مبارک ہے یا یوں سمجھنے کہ یہ وظیفہ ان کے لیے ہے اداعز دلوں کے لیے اور جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں جن کے نکاح میں رکاوٹ ہو یا کوئی اسی کو چاہتا ہو یا اس سے ناراض ہو گیا وہ اس کی بات نہیں مان رہا مطلب ماننے سے مران مطلب وہ اس کی طرح متوجہ نہ ہو رہا تو وہ بھی یعظیرات کی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ جائز کے لیے یا کوئی ایک دوسرے سے راضی ہو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے شادی کا مسئلہ ہو تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں مکاہ کے لیے وظیفہ ہے یا والی ہو یا والی ہو یا والی ہو تین سو تیرہ مطلبہ جن کے والدین لڑکا لڑکی راضی اور والدین راضی نہ ہو تو والدین کا تصور کرتے ہیں چاہے لڑکی کے نہیں ہو تو لڑکی اپنے والدین کے لیے پڑھے لڑکے کے والدین راضی نہ ہو تو اوت ان کو مان لینا چاہیے کہ جب ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہ رہے سنت ہے تو اس میں ماں باپ کو چاہیے کہ سختی نہ بن رہے یہ میں اپنی طرف سے کہنا چاہوں کہ ان کو چاہیے بچوں کی پسند کو لازمی دیکھیں کہ عمر ان کو گزارنی ہوتی ہے ساتھ میں رہنا ان کو ساتھ میں ہمیں اپنی انا اور سوسائٹی کا سٹیٹس سٹیٹس سے بعد میں رکھنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور میں ہمیں کیا پیغام دیا اور ہمیں کیا سکھایا یہ وزیفہ ان کے لیے جو نہ مانے نا ان کے لیے ہیں اللہ کے حکم سے مگر میں نے پھر کامی جائز کے لیے جب نکاح کرنا چاہ رہا کوئی ماں باپ جن کے والدین راضی نہ ہو تو یہ وزیفہ پڑھیں پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس وزیفے کی برکت سے ان کے دل کو نرم کر دے گا اور اللہ کو ان کے دل میں ڈال دے گا کہ پھر دیں چاہیے تو وزیفہ ہے یا والیو یا والیو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں تصور کریں کہ جو ہزار آر کے رشتے میں مسئلہ ڈال رہے ہیں یا جو راضی نہیں ہو رہے ہیں تو ان کو ذہن میں رکھتے وہ یہ پڑھیں کہ ان کے دل کو اللہ نرم کر رہے ہیں اس وزیفے کی برکت سے اور وہ راضی ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز وہ راضی ہو جائیں یا اگر کسی کو اپنی رشتے کی بات کرنی ہے اپنی والدہ سے یا والد سے گھورا رہے ہیں بات کرنے کی عمد نہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں بات کروں وہ راضی ہو جائیں تو تین سو تیرہ مرتبہ یہ پڑھ کر سرمے پر دم کر کہ وہ سرمہ لگا کر جا کر اپنے والدین سے بات کریں کہ اببہ حضور یا امہ حضور ایسا ایسا مسئلہ ہے اور ہمیں نکاح کرنا ہے یا مجھے پسند ہے پسند کی اجازت اس نام بھی ہمیں دیتا ہے اور والدین کو پھر کہوں کہ اللہ ہم سب سمیں والدین کو بھی یہ توفیق دے کہ بچوں کی پسند دیکھ لیں تو بہتر ہے کیونکہ زندگیہ کن کی چلنی ہوتی ہے ہمیں نہیں مطلب والدین کو نہیں چلانی ہوتی تو جا والیوں کو وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں یا ابھی کسی روٹے ہوئے بندے کے لیے بھی دوست کے لیے بھی جو آپ سے روٹ گیا اور آپ سے بات نہیں کر رہا تو آپ اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں چالیس دن کا عمل ہے بینہ کسی ناغہ اول اور آخر تین مرتبہ گرود شریف کے ساتھ تصور میں اس دوران بات نہیں کرنی اس کا بہترین ٹائم سب سے بہترین ٹائم ہے اس کا بات نماز ہے اشاق خاموشی میں کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو تین بار رہے تل گرسی پڑھ کر بیٹھ جائیں اور تصور جوال اور شخص کا اور شخص کا تصور میں رکھے جو آپ سے ناراض ہو کہ وہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ اس کی دل کو نرب کر رہا وہ آ رہا ہے میں پھر کہوں گا یہ ناجہ جاگر کرنا کوئی چاہے گا تو ہوگا بھی ہے اور جائز مقصد کے لیے روٹوں میں منانے کے لیے یا والی ہو مجھے دنی اجازت انشاءاللہ کے لیے وظیفے میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہو مگر پھر کا عمر وظیفہ پڑھنے سے پہلے شرط ہے کہ اجازت لے لیں تو وہ بہتر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ